موسیقی موسیقی دی ایمکی کو بینہ شرط سمرتندگی مکل ڈی ایم ڈی کے دو دن پہلے ہی بنی تھی نئی پارٹی پی ایمکی نے جاری کی پیتالی اس امیدواروں کے پہلی سوچی تمیلاڈو چناؤں میں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے ذریعے نرواچن آیوگ دے گا جانکاری پندرہ مئی سے پیس بک پر ملے گی پولنگ بوت سے جڑی سوچنا آئے موسیقی اور آئیے شروعات کرتے ہیں اسم کے ساتھ اسم میں پہلے دور کی طرح دوسرے دور میں بھی بمپر ووٹنگ ہوئی دوسرے اور انتم دور کی ایک سٹھ فیدان سبہ سیٹوں پر پچاسی فیزدی مددان درج کیا گیا حالانکہ ایک پریس کانفرنس کو لے کر بیواد میں آئے اسم کے مکیمنٹری ترنگوگوئی کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اسم میں انتم دور کے مددان کے لیے سوموار سبہ سہی مدداتاؤں میں خاصا اتصاہ دکھا دھیرے دھیرے مددان کندروں پر لمبی لمبی کتاریں لگنے لگی اور شام آتے آتے بمپر ووٹنگ کا اعلان ہو گیا دی ایم آف برپیٹا has already ordered the magistral inquiry to ascertain the fact under circumstances in which this incident has taken place to find out whether this particular death is related to laathi charge or it is in the melee or what the details will come to us اسم میں دوسرے دور کے ساتھ سبھی 126 سیٹوں پر ووٹنگ پرکریہ مکمل ہو گئی اس دور میں 48 مہیلہ سمیت 525 مدواروں نے قسمت آزمائی ایک کروڑ سے زیادہ مدداتاؤں کے لیے ساڑھے بارہ ہزار سے زیادہ مددان کندر بنائے گئے تھے اسم واسیوں نے لوگتنتر کے استہوہار میں جم کر حصہ لیا برپیٹا میں کتاروں میں دھکا مکی کو لے کر سرکچھا کرمیوں اور عام لوگوں میں جھڑپ ہوئی اس میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ سی آر پی ایف کے دو جوان سمیت تین زخمی ہوئے حالانکہ سیماورتی علاقوں میں سرکچھا کے وشیش انتظام کیے گئے تھے جس کا اثر مددان میں صاف دکھائی دیا پورو پردہان منتری منموہن سنگھ نے دسپور میں ووٹ ڈالا دوسرے دور کی ایک سٹھ سٹھوں میں کانگریس نے ستاون بی جے پی نے 35، اے جی پی نے 19، بی پی ایف نے 10 اور اے آئی یو ڈی ایف نے 47 سٹھوں پر امیدوار اتارے پچھلے چناؤں میں کانگریس اور اے آئی یو ڈی ایف کو ان علاقوں میں بڑی سفلتہ حاصل ہوئی تھی لیکن بدلے سمی کرن میں اس پار بی جے پی کو کامیابی کی امید ہے ویشال دھائیہ، راج سبھا ٹیوی، گوہا ٹی اسم میں دوسرے اور انتم دور کے مددان کے بعد بی جے پی کے مکھی منتری پد کے امیدوار سربرنان سونوال نے بی جے پی کی جیت کا دعویٰ کیا دیش کے لوگ تنتر کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ہاں آج بھی مددان کا دن کسی پرو سے کم نہیں مانا جاتا اس کی مثال سوموار کو اسم میں دوسرے چرن کے مددان کے دوران دکھی پوکرہ جھار میں مددان کے دوران کچھ بوڑوں مہلاؤں نے اپنا پارم پر ایک ڈرت کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کے خاص پرد بے شاکھو کی خوشی اور مددان کے ادسہ نے انہیں جھومنے پر مجبور کر دیا اور اب نظر پشن بنگال پر پشن بنگال میں پہلے دور کے دوسرے بھاگ کی اکتیس سیٹوں پر مددان سمپن ہو گیا پہلے بھاگ کی ہی طرح اس بار بھی جنیتا نے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں حصہ لیا تقریباً اسی فیزدی مددان درج کیا گیا میدینی پور بانکورا اور وردمان کی اکتیس سیٹوں پر سوموار کو مددان سمپن ہو گیا سبح سے ہی مددان کندروں پر بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی پہلی بار ووٹ دینے والوں سے لے کر مہلائیں اور بزرگوں میں ووٹنگ کو لے کر گمبھیر چاگروفتہ دکھی کچھ علاقوں سے راجنیتک پارٹیوں کے سمرتھکوں کے بیج جھڑپوں کی خبریں ضرور آئیں لیکن کوئی انہونی جگہ نہیں بنا پائی چناؤ آیوک کا کہنا تھا کہ چناؤ شانتی پورن طریقے سے مکمل ہوا اس چرن میں 163 پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے پششم بنگال کی کل 294 ویدھان سبھا سیٹوں کے لیے پہلے چرن میں 49 سیٹوں پر مددان ہو چکا ہے باقی سیٹوں کے لیے اب پانچ چرن بچے ہیں پانچ مائی کو آخری دور کے مددان کے بعد انیس مائی کو نتیجے آئیں گے پرنف گوسوامی، راج سبھا ٹیوی، آسن سول اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی دگج امیدواروں نے بھی پششم منگال میں سوموار کو ووٹ ڈالے پششم می میدنیپور کے سبانگ میں کانگریس امیدوار مانس بھویا نے بھی مددان کیا وہ اسی سیٹ سے چناؤ بھی لڑ رہے ہیں پورفو کانگریس پردیش ادکش مانس بھویا نے چناؤ کی نشپکشتہ پر سوال اٹھائے انہوں نے چناؤ آئے ہوگا ترنمول کانگریس میں ساتھ گاٹ کا روپ لگایا اور اب بات تا ملنا اڈو کی تا ملنا اڈو میں لوگ ودان سبہ چناؤ میں زیادہ سے زیادہ مددان کریں اس کے لئے چناؤ آئیوگ نے اب فیس بک سے ہاتھ ملا لیا ہے فیس بک پندرہ مئی سے اپنی فیڈ میں پولنگ بوت کی جانکاری دے گا اس سے پہلے پچھلے مہینے چناؤ آئیوگ نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ ٹوٹر سے بھی ہاتھ ملایا تھا چناؤ آئیوگ کی تمام خواید اس کے سو فیزدی مددان کیمپین کو دیکھتے ہوئے کی جا رہی ہے تامل لادو کی دو سو چوتیس ودان سبہ سیٹوں پر ایک ہی چرن میں سولہ مئی کو مددان ہونا ہے جبکہ انیس مئی کو ووٹوں کی گنیتی کی جائے گی مکل ڈی ایم ڈی کے نے ڈی ایم کے کو بینہ شرط سمرتن دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ مکل ڈی ایم ڈی کے کے نیتاؤں نے ڈی ایم کے کوشت دکش امکی سٹالن سے ملنے کے بعد لیا مکل ڈی ایم ڈی کے کے نیتا چندر کمار کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی مانگ نہیں رکھی حالانکہ انہیں امید ہے کہ ڈی ایم کے اپنے حصے سے انہیں کو سیٹ ضرور دے گی آپ کو بتا دے کہ ڈی ایم کے ڈی ایم ڈی کے سے بغاوت کے عاروپ میں نکالے گئے نیتاؤں نے دو دن پہلے مکل ڈی ایم ڈی کے نام سے پارٹی بنائی تھی یہ تمام نیتا ڈی ایم ڈی کے دکش ویجیکاند کے پی ڈی و ایف سے گڑ بندھن کرنے کو لے کر ناراض تھے اور اس کا ویرود کرنے پر انہیں پارٹی سے حال ہی میں نکال دیا گیا تھا دوسری طرف تمیل نادو میں پی ایم کے نے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر دی پیتالیس امیدواروں کی سوچی میں پارٹی کے دگج نیتا کے ارموگم سمیت کئی نامچین لوگ شامل ہیں پی ایم کے تمیل نادو میں سبھی 294 سیٹو پر چناؤ لڑ رہی ہے پارٹی نے پوروکیندرے منتری امبوبنی رامدوس کو مکھی منتری پت کا دعویدار بنایا ہے جلدی پی ایم کے امیدواروں کی اگلی سوچی جاری کرے گی پہلے یہ کعیاس لگایا جا رہے تھے کہ پی ایم کے گڑ بندھن میں چناؤ لڑے گی لیکن اب ایسی ستھیتی نظر نہیں آ رہی ہے اور اس سمیت امیل نادو کے ویلور میں ہمارے سموات اکلیش سومن موجود ہیں ہم ان کا رکھ کرتے ہیں اکلیش ہم جانتے ہیں کہ مکل ڈی ایم ڈی کے نے ہاتھ ملا لیا ہے شرط کی بات نہیں کری ہے لیکن امید ضرور ظاہر کر رہا ہے کہ ڈی ایم کے کچھ سیٹے دے گی کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس راجنیتک سرگرمی کو کس کا نقصان کس کا فائدہ کیا آقلن کیا جائے فیلحال نشی طور پر پریٹی دیکھئے جب بھی کوئی چناؤی ماحول میں جب کوئی کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو اس کا ایک مقصد دیا بھی ہوتا ہے کہ وہ چناؤ میں لڑے اور چناؤ میں اس کو کچھ سیٹے ہو ملے کیونکہ مکل کارچی جو نئی بنی ہے پارٹی بلکل ابھی ایم ڈی ایم سے نکل کر ان لوگ کی گھنیت یہ تھا کہ اگر ہم ڈی ایم کے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تب ہی ہم جلیلتہ کے خلاف جو گھوٹ ہے اس گھوٹ کا بٹوارہ کو روک پائیں گے لیکن ایم ڈی ایم کے چیپ ویجے کانت اس کے لئے تیار نہیں تھے اور ان لوگوں نے اس کے بعد بھاگی تیور اپنائے اور الگ سے پارٹی بنائی اور ابھی جو اس سیٹیہ ہے کہ ان کو امید ہے ابھی ویجے کانت نے حالا کیا نہیں کہا ہے کہ ہم سیٹ نہیں دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیٹ دیں گے اور کیونکہ ابھی اسی بیچ میں ٹی ایم سی نے بھی جو ٹی ایم سی جو موپنار کے پتر کی پارٹی ہے ٹی ایم سی جی کے واسن سامین ہوئے پی جی ایم نے اور ان کو بھی سیٹے دی گئی تو ایک طریقے سے کیسے کہا ہے تو دروازہ بند نہیں کیا گیا ہے ایم ڈی ایم کے کے لئے اور اس کے بعد ابھی جو امید ہے کہ ویجے کانت اپنے کوٹے سے ان کو کچھ سیٹ دے سکتے ہیں بلکل اور اس بیچ سولہ مئی کو متدان ہونا ہے آپ جتنا گھوم پائے ہیں تمیل نادو میں اور فیلال چناؤ آئیوک کی جو کوششیں ہیں پیس بک سے ہاتھ ملا لیا ہے بوت کی جانکاری دی جائے گی چناؤ سے جوڑی جانکاری دی جائے گی جو جاگ رکتا متداتاؤں کو لے کر پھیلائی جا رہی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اسم سے جو نتیجے آئے ہیں متدان پرتیشت کو لے کر پچاسی فیزدی تک متدان ہوا دوسرے دور میں ایسے میں تمیل نادو میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ جاگ رکتا کو لے کر نشی طور پر آپ کہیں کہ 18 سے 29 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں جو چناؤ میں سکریے جن کو کرانا بہت جروری ہوتا ہے وہ آ سکتے ہیں چناؤ بوت پہ لیکن کئی بار وہ پریادت جاگ رکتا کی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں اس لیے فیس بک اور ٹویٹر کا اپیوک کیا جا رہا ہے تمیل نادو میں کیونکہ تمیل نادو میں سوسل میڈیا کا عیوز کافی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تمیل نادو میں ایک سٹی جو لوگ کہتے ہیں کہ جو چناؤ میں بہت بڑے پیمانے پہ دھنبل کا اپیوک ہوتا ہے دونوں طریقے سے تو کئی پارٹیاں اس میں سلنگن ہوتی ہیں ایسے عروپ لگائے جاتے ہیں تو چناؤ آئیو کا پریاد تو ترتبا ہے ایک طرفات یہ ہے کہ آپ جائیں چناؤ میں بھوٹ دیں اور دوسرا ایک یہاں بھی ہے کہ آپ ایتھیکل طریقے سے بھوٹ دیں ایسا نہیں کہ کسی پروڑھن میں آ کر بھوٹ دیں آپ اس آدھار پہ بھوٹ دیں کہ کس کی راجتی صحیح ہے کون پردیس کے لیے کام کر سکتا ہے تو چناؤ آئیو کا یہ ایک نیا پریوگ چل رہا ہے اور اس پریوگ میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگال اور آسام دونوں جگہ اس پریوگ میں سپلتا ملی ہے تمیل نادو میں ملی ہے ملنے والی ہے جو چناؤ آئیو کے لوگ کر رہے ہیں اور کئرلہ میں بھی وہ لوگ اس کا اپیوگ کریں گے تو ایک فیس بک کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا ہے وہ سمجھوتے کے طاعت بیچارہیں بڑے پیمانے پر اس کا اپیوگ کرنے کی بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے نتیجے تمیل نادو جیسے راج میں کافی اچھے نکل سکتے ہیں ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں فیلال اکلیش آپ ہم ایسا جڑے اس تمام جانکاری کو ہم تک پہنچا ہے اس کے لئے آپ کا بہت دو شکریہ اور تمیل نادو میں دھیرے دھیرے امیدواروں اور سیٹ بٹوارے کی تصویریں صاف ہو رہی ہیں راج نیتک پارٹیوں کے لئے فلمی ستارے پرچار کر رہے ہیں تمیل نادو میں راج نیتی اور فلموں کے بیچ گہرا سمبند ہے اور کئی دگج راج نیتی میں آنے سے پہلے فلمی دنیا کے جانے پہچانے ستارے تھے دیکھئے خاص رپورٹ چینائی کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں فلمیں بنتی ہیں ایم وی ایم روڈ کی فلمی دنیا سے کئی راج نیتا نکلے جنہوں نے تمیل نادو کی راج نیتی میں دب دبا قائم کیا ایم جی رام چندرن کروڑا نیدھی اور جیلی لیتا سے لے کر ویجائی کانت تک سب نے راج نیتی سے پہلے فلموں میں کام کیا مکہ منتری اور اے آئی اے ڈی ایم کے برمک جیلی لیتا تمیل فلموں کی سپرسٹار رہی ہیں جیلی لیتا کو راج نیتی میں لانے والے ایم جی رام چندرن بھی تمیل فلموں کے مشہور ابھی نیتا تھے یہی نہیں ڈی ایم کے پرمک کروڑا نیدھی کو فلم کی سکرپٹ لکھنے کا لمبا تجربہ رہا ہے باد کے دنوں میں انہوں نے دروڑ آندولن کی کمان سنبھالی اور راج نیتی کا بڑا چہرہ بنے کارنا نیدھی ہیمسلف is a well known as a script writer for the film industry as well and now Vijaykanth who's the latest not so recent because he's been around for several years now as a politician but who has made a decision of entering into politics and who is positioning himself as an alternative to the AIA and the AADMK and the DMK ڈی ایمڈی کے پرمک Vijaykanth film میں لٹے نیتا پrabھاکران کی بھومی کا نبھانے کے باد تو کیپٹن Vijaykanth کے نام سے ہی مشہور ہو گئے راج نیتی میں ان کا پربھاو لگاتار بڑھا ہے اور ویبکش کے نیتا بننے کے باد پردیش کے تیسرے دھروپ بن گئے ان کے علاوہ راجنی کانت اور شیارت کمار جیسے ستارے بھی راج نیتی میں روچی لیتے رہے ہیں تامیل ناڈو ویسے تو کئی معاملوں میں انت پردیش ہے لیکن سمبھوتہ یہاں کے لوگ اتنے بھاوک ہیں کہ اپنے ساماجیک اور راج نیتی گیوان میں بھی اسی طرح کے آدرس دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کے آدرس وہ فلموں میں دیکھتے ہیں اور سمبھوتہ یہی کارن ہے کہ وہ فلم اسٹاروں کے نتلت میں چل رہی راج نیتی پارٹیوں کو ورد دینا جیادہ پسند کرتے ہیں راج سوا ٹیلیویجن کے لیے قیمہ پرسن اوم پرکاس کے ساتھ چنی سے اخیلے سمن دیش کے تیٹیہ علاقوں میں رہنے والے باشندوں کی مصیبتیں ہر روز کے ساتھ بڑھتی چڑے جا رہی ہیں خاص طور سے ان لوگوں کی جن کی آمدنی کیول مت سے پالن پر ہٹ کی ہے اب چاہے وہ کیرل کے مچھوارے ہوں تمیل ناڈو کے یا پھر دوسرے کوسٹل علاقوں کے ان لوگوں کی برسوں سے مانگے ناڈو پٹنم سے خاص رپورٹ دکشن میں اس وقت ہر اور چناوی دنگل کا شور ہے عام جن کی پیڑا سے دور چناوی گڑت کا سلسلہ اپنے چرم پر ہے چین نئی ہو یا پھر ترونند پورم کچھ خادی دھارک کرسی پر خابص ہونے کی جگت میں ہیں تو کچھ کرسی بچانی میں مشروف ہیں یہ یقیناً ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہر پانچ سال بعد ستہ کے سورماوں کے چہرے چاہیے یہاں بدل جاتے ہوں لیکن مسیبتیں اپنی جگہ قائم ہیں تٹیے علاقوں میں کام کرنے والی ان مچھواروں کی بھی کچھ یہی داستان ہے مشلی پکڑنے نکلتے ہیں تو شریلنکائی سینہ اگر افتار کر لیتی ہے مشلی نہیں پکڑتے تو بھوکے مرنے کی نوپت آ جاتی ہے لگاتار بڑھ رہے جوکھم اور گھٹتی آمدنی کے کارن اب مچھوارے اس کام کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہیں ان کی لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے کہ ان کو بھی کوسٹل ٹرائب یا پھر شیڈیول ٹرائب کا درجہ دیا جائے جس سے ان کی بھاگیداری سرکاری نوکریوں میں سونشت ہو سکی انوسوچے چنجاتی یا پھر کوسٹل ٹرائبز کے درج کی مانگ کوئی نئی نہیں ہے بلکی دشکوں سے اس کی مانگ اٹھتی آ رہی ہے آلم یہ ہے کہ مچھوارے اب یہ کام چھوڑ دوسرے کاموں کا رخ کرنے لگے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگلی پیڑھی یہ کام کتائی نہ کرے سرکار اور وپکش دونوں دکشن کی اس درد کو اچھے سے سمجھتے ہیں باوجور اس کے امید کی کرنے اب بھی لا پتا ہیں موسیقی موسیقی تیرہ راجوں کے سمدری ترتوں پر بسے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کندر سرکار ان کے لیے الگ منترالائے بنائے تاکہ اتحاس کی فائلوں میں برسوں سے درج ان کی مانگیں حقیقت کا جامع اوڑ سکیں رویندر سنگھ شہران راجے سبھا ٹی وی اور اب بات کیرل کی کئی سال تک بھارتے کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے شریصان تب کرکٹ کے پچھ چھوڑ کر چناوی میدان میں اتر گئے ہیں کیرل کی راجدانی تیروان انپورم سے شریصان بی جو پی امیدوار ہیں اس نئی چنوٹی پر راجے سبھا ٹی وی سمجھاتا رویندر سنگھ شہران نے شریصان سے خاص بات چیت کی کرکٹ میں اپنی پاری کھیلنے کے بعد اب انتراشتری ایک کرکٹر رہے شریصانت راجنیت میں اپنی پاری شروع کرنے کے لئے تیار ہیں وہ کیرلہ کے تیرواندرم زلے سے بی جے پی کے امیدوار کے طور پر اپنے قسمت اس بار آجمار ہیں راجنیت میں پاری کی شروعات ہو رہی ہے کس طریقے سے آپ اُدھ گھاٹن کرنے جا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہتی پیار اور بہتی عزت مل رہا ہے اور بھگوان کی شکر ہے سینڈرل جیسے ہمیشہ جی اور موڈی جو سب نے بہت اینگریجمنٹ سے بات کیا سارے بی جے پی کے لیڈرز نے مجھے بہت ہیلپ کیا ادھر بھی کئرلا میں بھی سٹیٹ گورنمنٹ میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے وہ بھی سٹیٹ کی کی پیٹل کے ادھر سے کمپیٹ کر رہا ہوں اتنا پیار اور اتنا محمد مل رہے تو کوشش کروں گا کہ جیت کے ان کے لئے بھی کچھ کریں آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پولٹیکل نہیں ہے کھیل سے آپ لگاتار جڑے رہے بھارت کا نام روشن کی انتراشت اس طر پر یہاں کے کیا کیا اہم مددے آپ کو لگتا ہے کہ جو خاص طور پر یو آؤں کو اگر آپ ایڈرز کریں تو وہ آپ کو اٹھانے کی ضرورت یو آؤں کو بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ بھی پولٹیکل سائیڈ میں آئے کیونکہ ہمارے جوش اور جنون بیس نہیں کرنا چاہیے تو میرے ہی دعویٰ ہے کہ سب کو آنا چاہیے اور اپنی سٹیٹ کو ایمپورو کرنا ہے سٹیٹ ایمپورو ہونے سے دیسٹرک ایمپورو ہونے سے دیسٹرک ایمپورو ہونے سے دیش ایمپورو ہونے سے وہی موڈی جی بھی بولتا ہے ہر بندہ ہر کوئی اپنے آپ کے فیملی کو دیکھ بال کر رہے تو دیش اپنے آپ بڑھ جاتا ہے شریف سان جی کیا کیا اہم مددے آپ سب سے مل رہے ہیں عمرد راج لوگوں سے ملنا ہوا یوہاں سے ملنا ہوا شکشکوں سے سب ہر چیتر کے لوگ سے آپ کو ملنا ہوا ہے کیا کیا سمسھیں ہیں کیا کیا مددے ہیں جو پچھلے سال کئی سال سے یہاں کی سرکاریں نہیں سل جا پائیں آج ایسے ہی پتا چلے کہ ایسے ہی مہادت جی لوگ وغیرہ بھول رہے تھے کہ بہت لوگ آتے ہیں اور وعدائے کر کے جاتے ہیں اس لئے ہم وڈی نہیں کرتے تو ان سب سے ای ہی احزاز ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہی جائے میتے شریشانت جن کا کہنا ہے کہ وہ جنتہ کے لئے کام کریں گے اور اگر اس بار چنکے جاتے ہیں تو کرکٹ اور سماج سیوہ کے بیچ اور راج نیتک سیوہ کے بیچ ایک سمنوے ستھاپت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بار ان کو امید ہے کہ بی جے پی کیرلا ویدھان سبھا میں اپنا خاتہ ضرور کھولے گی تریویندرم سے کیمرمند چیتن شرمہ کے ساتھ روین سنگھ شوران راج سبھا ٹیلیویزن دیش کی دکشر پشم سیما پر موجود کیرل کو مسالوں کا بگیچہ کہا جاتا ہے چووالیس ندیو سیکڑوں تالابوں نہرو سے سرابور یہ راج پرکٹی کے ایک خوبصورت مثال ہے اسے کرشی پردھان راج بھی کہا جاتا ہے راج کے لگبار پچاس فیز دین آگرے کرشی پر ہی نربھر ہیں اب ایک بار پھر سے یہ راج جو چناوی رنگ میں رنگنے جا رہا ہے سولہ مائی کو یہاں بوٹ ڈالے جائیں گے جبکہ 19 تاریکوں نتیجے آئیں گے چناو سے پہلے ایک نظر اس راج جو پر گھنی ہریالی کے بیچ جھولتے پل کمل کے تالاب سنگیت مہیندرتی تھووارے شلپ مورتی والے باغ اور نوکایین جیسی سوویدھاؤں سے سو سجد کیرل برسوں سے پرٹن کا ایک بڑا کیندر رہا ہے ہر سال لاکھوں دیشی ویدیشی پرٹک یہاں چھٹیاں منانے آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کیرل کی آرثک ستھیتی کا بڑا حصہ پرٹن پر ہیٹی کا ہے حال ہی میں کیرل کو بھارت کا پہلا ایسا راج گھوشت کیا گیا جو پوری طرح سے ساکشر ہے راج پونرگٹھن ادھینیم 1956 کے تحت 53 کور کوچین اور مالابار کو ملا کر 1 نوبر 1956 کو کیرل راج کا نرمان کیا گیا کیرل کو بھارت کی راجنیتک پریوکشالہ بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ پہلی بار کمیونسٹ پارٹی کا ستہ میں آنا چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے مورچوں کا گٹھن اور ان کا شاسک بننا جیسے کئی انیک راجنیتک پریوک پہلی بار کیرل میں ہی ہوئے راجن میں اب تک تیرہ بار ویدھان صفحہ چناؤ ہو چکے ہیں جنہوں نے راجن کو 20 منطری منڈل اور 12 مکھی منطری دیئے اب ایک بار پھر سے کیرل میں چناؤی دستک ہو چکی ہے 140 ویدھان صفحہ سیٹوں کے لیے ایک ہی چرن میں ہونے والے چناؤوں کے لیے 16 مئی تاریخ تیہ کی گئی ہے جبکہ 19 مئی کو چناؤ آئیوگ ووٹوں کی گنتی کرے گا کیرل میں کل 2 کروڑ 52 لاک 38952 مد داتا ہیں جن میں 1 کروڑ 21 لاک 52 260 پوروش جبکہ 1 کروڑ 30 لاک 8692 مہیلہ مد داتا ہیں چناؤ آئیوگ مد دان کے لیے 14 زلوں میں 21 498 پولنگ بھوٹ بناے گا کیرل کے کوٹے میں 20 لوگ صفحہ اور 9 راجز صفحہ سیٹیں آتی ہیں 1980 میں 6 ویدھان صفحہ چناؤ کے بار وامپنتی دلوں نے 7 راجنیتک دلوں کو ملا کر پہلی بار گٹ وندن بنایا جسے Left Democratic Front یعنی LDF کہا گیا جبکہ 7 ویدھان صفحہ میں کانگریس نے United Democratic Front یعنی UDF نام کا گڑ بندن بنا کر چناؤ رڑا پچھلے چار دشکوں سے راجز میں یہی دو بڑے فرنٹ ستہ پر باری باری سے قابض رہے ہیں لیکن اس بار BJP بھی پورے زور شور سے اپنا دعویٰ ٹھوک رہی ہے جہاں UDF سرکار کے سامنے اس وقت ستہ بچانے کی چناؤتی ہے وہیں LDF ایک بار پھر سے واپسی کی تیاری میں ہے ترکونیوں مقابلے میں اس بار کیرل ویدان صفحہ چناؤ پر پورے دیش کی پہنی نظر ہوگی بیورو رپورٹ راجز سبھا ٹی وی ویس رپورٹ کے ساتھ یہ فیلال لوگ تندر بیتنا ہی نمسکار